اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدلیلہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعاوں سے تو بس پھر آگئی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کو بولا تھا میں نے کہ جی مریم کا چائل ہوت جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی زیادہ ویڈیوز تو مجھے نہیں ملیں جو ویڈیوز تھی وہ میرے لیپ ٹاپ میں تھی اور لیپ ٹاپ میرا خراب ہوا ہے تو جس کے جیسے میں وہ آپ کو نہیں دکھا پا رہی انشاءاللہ جیسے لیپ ٹھیک ہوتا ہے تو مریم کی بچپن کی ساری ویڈیوز بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی زیادہ نہیں ہے تھوڑی ہے لیکن میں ضرور شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں نے کہا چلیں جو پکچرز ہیں میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آج کو جب ولوگ ہوئے میں سٹارٹ کر رہی تھی شام کے ٹائم سے دوپیر میں بچوں کا آفتہ سٹھ رہے تھا آج تو اس لیے سکول کا آفتہ تو شام میں دوپیر میں ہم لوگ نے دیر سے ناشتا کی اور اب ہوگئے تھے شام کے چائے کا ٹائم تو سوچا چائے کے ساتھ جو ہے پکوڑے اور یہ تھوڑا بہت ریفیشمنٹ جو ہے یہ بنا لیتی ہوں ملیانی کھانا ہوتا ہے جی بسکٹ تو وہ کر رہی تھی اور چل گئے چلتا ہے مریم کی ویڈیو کی طرف اور مریم کی چائل ہونڈ مہموری کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ تھی مریم کی جب مریم تین مہینے کی تھی نا یہ جب کی پکچرز تھی اچھا مریم کا جو ہوتا نا بلکل جو بون بی بی جو مریم تھی تو جب کی پکچرز میرے پاس نہیں تھی وہ میرے پہلے والے موبائل میں تھی اور وہ میرا موبائل جو ہے میرا بھی اور میرے ہزمنٹ کا بھی اس نا چون گیا تھا تو جس کے لئے سے سب پکچرز چلے گئیں تھی اور یہ تھا مریم کا فرس جے اسکول ہونین کا اور مریم کا ہونین اور مریم میرا بتیجہ جو ہونین ہے وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ان دونوں کی اتنی مہموری ہے نا ساتھ دونوں کی ماشاء اللہ تعالی بہت زیادہ اور یہ مریم کی فرس سیلیبریشن تھی اسکول میں جب مریم کا بردے آیا تھا اور یہ بس بردے کے بعد کی تھی اور یہ مریم کی جے اپنے اسکول جا رہی تھی پیک اڈریس میں ہے یہ مریم کا فرس جے تھا سپارے کا چھوٹی چھوٹی مہموری ہے جو سب سمحال کے رکھی ہوئی ہے یہ مریم کا ڈیزلٹ اناؤنس ہوا تھا تو مریم نے اور ہنین نے ٹیبلو کیا تھا تو یہ اس دن کی پکچرز ہیں کافی اچھا بڑا ارینجمنٹ کیا تھا تو ویڈیو بھی تھی میرے پاس لیک کہ میں نے آپ کو کہاں نہ کہ وہ لیپ ٹوپ میں تھی اور یہ نیو سیکشن میں جب ہی لوگ گئے تھے جی نیو کلاس میں تو نیو کلاس ویزٹ کے لیے ان لوگوں نے ایک میٹ اپ رکھا تھا اسکول والوں نے تو بچے ویزٹ کے لیے گئے تھے اور بہت اچھی یہ کلاس ریکوڑیٹ کی تھی اور یہ اسکول میں سیلیبریٹ کیا گیا تھا جی فیوچر میں آپ نے کیا بننا ہے تو مریم انشاءاللہ دالہ جو مریم کی خواہش ہے جی ڈاکٹر بنے گی تو بس اسی ریلیٹل جو ہے مریم آنڈ � مریم آنڈ ڈاکٹر بنے گی تو آپ مجھے انجیکشن لگا نا اور یہ تھا جی مریم لوگ کے سکول میں فرسٹ ٹائم جو مریم لوگ کے سیلیبریٹ ہوا تھا وینٹر ڈے مریم لوگ کا فرسٹ ہی تھا سیلیبریشن یہ بھی اور یہ تھی مریم کی بردے سیکنڈ یعنی مریم اس ٹائم سینئر کلاس میں ون کلاس میں چلی گئی تھی اور مریم کے بردے آئی تھی اور بچوں کو یہ گوڈیز بینگ بھی سب دیئے تھے اور اس طرح سے کافی اچھی مریم کے بردے ہم لوگوں نے سکول میں سیلیبریٹ کی تھی مریم کے دو سے تین ہی بردے جو سکول میں سیلیبریٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی کوویٹ آ گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ مریم کے جو پکچرز دینا یہ صبح ملکل ارلی مارننگ کی تھی اور ہم لوگ اس ٹائم پہ مریم کے سکول جانے سے پہلے پکچرز دے لی تھے اور یہ سکول کے ٹائم کے دن کلاس میں سیلیبریشن ہوئی تھی تو سٹاف نے جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دی تھی پکچرز کافی اچھا رہا تھا ویسا تو م نانو لوگی میں آتے ہیں نانو مامی اور مامو ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں میں نے ابھی تو خود سے جو ہے مریم کی کوئی بردے سیلیبریٹ نہیں کیے وہ لوگ کرنے ہی نہیں دیتے ہیں پہلے سے ہی وہ لوگ پلان کر لیتے ہیں کہ جی مریم کے بردے ہم لوگوں نہیں کرنی ہے ایکچلی مریم اپنے نینیال کی سب سے بڑی نواسی ہے تو ماشاءاللہ سب کی بہت زیادہ لڑی ہے تو بس اسی لیے اور یہ دیکھیں جس پیرے بھتیجہ بھتیجی مریم کو گفت دیتے ہیں اور اسی طرح مریم کی بردے ہیں تین سیلیبریٹ مریم بلیہ کی بردے ہیں یہ فرس تو میں نے خود نہیں کی تھی مریم کی بردے سیلیبریشن اور سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے وہ میرے گھر والوں نے یہ کی تھی جس کا مجھے بلکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا مجھے بس انوائٹ کیا گیا تو وہاں جا کے مجھے پتا چلا تھا کہ جی مریم کی بردے اور یہ مریم ماشاءاللہ سے سینئر کلاس میں جاتے ہوئے مریم کی اور ہنین کی فرس جائے کی یہ پکچر ہے جب یہ لوگ فن کلاس میں گئے تھے اور یہ ب بس پکنک میں مریم کو لے کے گئے تھے مریم کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا اور یہ ہم لوگ گئے تھے سمیانی میج اور کافی اچھی سے ہماری رہی تھی بہت انجوائی کیا تھا یہ ہم لوگ گئے تھے سیو مریم اور میرب ماشاللہ میرب کتنی کیوٹ لگ رہی ہے چھوٹی سی یہ سیکنڈ جو ہے وہ پکنک تھی میرے سسرال والوں کے ساتھ یہ تھرڈ پکنک تھی دوبارہ سے پھر میرے میکے والوں کے ساتھ یہ ہم لوگ گئے تھے جی میری بھنجی کی اقیق میں تو وہ یہ وہاں کی پکچرز ہیں بس اسی طرح جو ہے چھوٹی چھوٹی یادیں جو ہیں پکچرز ویڈیو کی صورت میں میرے پاس ہیں اور آپ یقین کریں اکثر میں یہ ویڈیو پکچر پلے کر کے جو ہے میں دیکھتی ہوں میرے ہزبن مریم اور ولیا کو بھی ہم دکھاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جی پرانے ٹائم میں پرانے وقت میں ہم واپس چلے گئے ہیں کہ وہی چھوٹی سی مریم جو چند منٹ کی ہماری گود میں آئی تھی اور آج ماشاللہ ماشاللہ اتنی بڑی ہو گئ یہ اللہ پاک نصیب اچھے کرے کامیابی دے ہر قدم پر تو بس یہی یادیں ہیں جو میں نے بڑے سمحال کے اپنے پاس رکھی ہیں اپنی بچیوں کی اور بس امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں آپ لوگ تو پلیس کینڈلی ویڈیو کو سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہ والے جو پکچریں مریم کی عید کی پکچر تھی اور یہ میرے بھتیجے کی بردے تھی تو اس میں ہم لوگ گئتے سردیاں تھی یہ ہم لوگ چنکی منکی گئے تھے تو وہاں کی اور یہ والے پکچر بھی جو ہے یہ بھی چنکی منکی گئے تھے میرا بھتیجہ یہ چھوٹا سب تو ہائر ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے اور یہ مریم کی رینڈم پکچر تھی یہ تو گھر کی تھی ہمارے اور یہ ہم لوگ گئے تھے پنجاب دو ہزار سولہ میں آئے تھیں تو یہ وہاں کی ہے پکچر اور مریم کو یہ فرسٹ ویزٹ تھا پنجاب مریم اس سے پہلے نہیں گئی تھی تو بس یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ اور امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو اگر پسند آئیے تو پلیس کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بس اسی کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ دلائے نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا